بولیوز ہیڈکوارٹر عدالت میں جواب کیا؟ شیخ رشید پولیس کے حوالے خان کے خلاف فیصلہ فواد کا مریم کو مشورہ تیسرا جوہری بجلی گھر فال بیٹے نے ماں کی جان لے لی اور پی ایس ال کی دھوم کیا ملک میں عامریت کا راج ہو چکا ہے؟ بول نیوز کے سینئر انکپرسن امران ریاض خان کو رات و رات گرفتار کیا گیا تحال گرفتاری کی وجہ نہیں کی وجہ نہیں بتائی گئی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا لاہور کی عدالت نے بول نیوز کے سینئر انکپرسن امران ریاض کی گرفتاری سے متعلق ایف پائی اے سے رپورٹ طلب کر لی امران ریاض خان کو کسی مقدمے میں گرفتار کیا ہے یا نہیں اگر گرفتار کیا گیا تو ابھی تک عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا گیا امران ریاض کو گزشتہ شب لاہور ائرپورٹ سے حراست میں لیا گیا ایف آئی اے نے موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی تحویل میں لے لیا ہے امران ریاض خان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا گرفتار کیا ہے تو ابھی تک عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا لہور کی عدالت نے ریپورٹ طلب کر لی بول نیوز کے سینئر انکر پرسن عمران ریاض کے بھائی عرفان ریاض کی درخواست پر جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں سمات عدالت نے ایف آئیے سائبر کرائم سرکل کو ایک گھنٹے میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی عمران ریاض کو گزشتہ شب لہور ائرپورٹ سے حراست میں لیا گیا موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی تحویل میں لے لیا گیا عمران ریاض نے ٹویٹر پر پیغام دیا کہ فیملی کے کام سے یو اے ای جانا تھا ائرپورٹ پر معلوم ہوا دوبارہ نام بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے یہ نہیں صدریں گے بول نیوز کی ٹیم اور ان کے ساتھی پہنچے تو عمران ریاض نے کہا آپ لوگ ڈٹ کر کھڑے رہیں سینئر صحفی کی گرفتاری پر عوام بھی سیخ پا ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا مولیٹر میں آگے دیکھئے شیخ رشید پولیس اور کپتان کے خلاف فیصلہ اظہار رائے کی آزادی کے حق پر پابندی نامنظور سیاسے رہنماؤں نے بول نیوز کے سینئر انکر پرسن عمران ریاض کی گرفتاری کی سخت مضمت مضمت کی پی ٹائر رہنماؤں اسد عمر کہتے ہیں صحافی قید اور دہشتگرد آزاد پھر رہے ہیں یاسمین راشد نے کہا حق اور سچ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا ہے بابا ران نے کہا کہ ملک کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے فیصل جاوید نے ٹویٹ میں کہا انسانی حقوق کی پامالی عروج پر ہے امپورٹڈ حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں قلم کی حرمت کا سودہ نہیں ہوگا عمران ریاض خان کی گرفتاری نامنظور بول نیوز کے سینئر انکر پرسن عمران ریاض خان کی گرفتاری پر سیاسی رہنماؤں کی سخت تنقید تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا صحفی قید اور دہشتگرد آزاد پھر رہے ہیں ٹی وی پروگرام صبح و شام دیکھ کر مقدمیں بنائے جا رہے ہیں یاسمین راشد نے گجرانوالا میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا اوچھے ہتکنڈوں سے حق کی آواز دبائی نہیں جا سکتی علی محمد خان نے کہا گرفتاریوں سے حالات مزید خراب ہوں گے حکومتی جبر مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا بابا روان نے عمران ریاض کی گرفتاری پر ٹویٹ میں کہا ملک کو سرزمینیں بے آئین بنا دیا گیا ہے فیصل چودری نے ٹویٹ میں کہا ملک دہشتگردی اور بدترین معاشی بہران کا شکار ہے انسانی حقوق کی پامالیاں اروج پر ہیں امپورٹڈ حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں عمران ریاض کو کیوں گرفتار کیا سینہ صحافی حکومت پر برس پڑے شاہین سبحانی نے ٹویٹر پر لکھا کہ عمران ریاض کو پھر گرفتار کر لیا گیا حکومت اور گھبرائے ہوئے سہولتکار صحافیوں اور لیڈرز کو گرفتار کر رہے ہیں ان کی دماغی حالت پر شک ہوتا ہے مگر زیادہ افسوس میڈیا کے بڑے پہلوانوں پر ہوتا ہے آواز اٹھانے پر شاہین سبحانی نے بول کو خراج تحسین پیش کیا لکھا کہ ایک بہادر چینل پہاڑ کی طرح سب کے ساتھ کھڑا ہے بول نیوز کے سینئر انکر پرسن عمران ریاض خان کی گرفتاری سوشل میڈیا صارفین بھی ساتھ کھڑے ہو گئے گرفتاری کی شدید الفاظ میں مزمت کی ٹویٹر پر عمران ریاض خان اور عمران ریاض خان کو رہا کرو ٹاپ ٹرینڈ بن گئے بول نیوز کے سینئر انکر پرسن عمران ریاض خان کی گرفتاری سوشل میڈیا صارفین کا اظہار ایک جہتی ٹویٹر پر عمران ریاض خان اور عمران ریاض خان کو رہا کرو ٹاپ ٹرینڈ بن گئے نفی کی گرفتاری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا قوم ساتھ کھڑی ہو گئی سوشل میڈیا پر مزمتوں اور سینئر اینکر کی تصاویر کی بھرمار لگ گئی ایک صارف نے عمران ریاض خان کو محب بے وطن قرار دیتے ہوئے ویڈیوز شیئر کی عاطف عظیم نے پرانی تصویر کے ساتھ لکھا لوہے کا آدمی ایک صارف نے لکھا گیا اگر خاموش ہو جاؤ گے تو پھر مات بولے گی بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان کے گرفتاری پر عوام پھٹ پڑے سچ کی آواز دبانے کی کوشش قرار دے دیا کہا ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں صحافیوں کے آواز کو دبایا جا رہا ہے ملک میں آزاد یہ اظہار پر پابندی اور بول نیوز کے اینکر پرسن عمران ریاض خان کی گرفتاری پر دنیا کے مختلف مالک میں مقیم پاکستانی پھٹ پڑے فرانس اسپین اور برسلز میں مقیم پاکستانیوں نے عمران ریاض کی گرفتاری کو آزاد یہ اظہار کو دبانے کی کوشش اور حکومت کا اوچھات کنڈا قرار دیا عمران ریاض خان کو جو گرفتار کیا وہ بہت ظلم اور ان کے ساتھ وہ تو ہر بات حق اور سچ کی کرتے ہیں ہماری پاکستانی گورنمنٹ جو آج ایک ظالم اور جابر گورنمنٹ بان کر بیٹھی ہوئی ہے عمران ریاض جو کہ بول نیوز کا اینکر پرسن ہے اور حق سچ کی بات کرنے والا اور صحیح مینے میں ازادی سیافت کا علمبردار ہے ہم اس کی گرفتاری کے برپور مضمت کرتے ہیں نہ کوئی بندہ سانس جے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ چل سکتا ہے یعنی کسی بندے کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے صرف دو چار سو لوگ جی سکتے ہیں اس ملک میں عمران ریاض خان کا قصور کیا بول نیوز کے سینے انکر پرسن عمران ریاض خان کی گرفتاری کوئی سیاسی چان ہے یا حق گوئی ان کا جرم قرار پایا شیخ رشید بھی سچ بولی سچ بولنے کے جرم میں گرفتار ہوئے یا وجہ بنی کوئی پرانا سیاسی انتقام بول نیوز نے ایک بار پھر مظلوم کی آواز بننے کا بیڑا اٹھا لیا بول کی عوام سے بول میں حصہ لینے کی گزارش نیچے دیے گئے لنک پر ٹویٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع فرہام کر دیا بول کی روایت بول کا عصم حق اور سچ کی راہ میں اپنا کردار ادا کرنے کو ہمیشہ کی طرح پر عظم عوام کی رائے بول کی نظر میں رہی سب سے مقدم بول نیوز کے انکر پرسن عمران ریاض خان کی گرفتاری کوئی سیاسی چال یا پھر سچ بول نہ بنا ان کا جرم شیخ رشید کیوں ہوئے پابند سلاسل سیاسی انتقام یا پھر حق گوئی بنا ان کا جرم عوام کی رائے جاننے کے لیے بول نے قائم کر دیا بول بول کی عوام سے بول پول میں حصہ لینے کی گسارش طریقہ نہایت آسان نیچے دیئے گئے لنک پر ٹوئٹ کے ذریعے اپنی رائے کا احسار کریں اور دیں بول گزتا اور سی پی این ای نے انکر عمران ریاض کی دوبارہ گرفتاری کی شدید مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت تمام صحافیوں کو ایک بار ہی گرفتار کر لے صدر سی پی این ای قاظم خان نے کہا کہ صحافیوں کی محض گرفتاری کے لیے ان کے خلاف مقدمات میں سنگین نوعیت کی دفعات شامل کرنا انتہائی تشویشناک ہے انہوں نے کہا کہ پیکا کے متنازع کالے قانون کے تحت صحافیوں کو حراسہ کیے جانے کا گھناؤنا عمل اب بھی جاری ہے عمران ریاض کی گرفتاری ایجاز الحق بھی حکمرانوں پر برس پڑے کہا گرفتاریوں کے پیچھے صرف حکومت ہے لگتا ہے یہ فرمائشی پروگرام ہے یہ لوگ عمران ریاض کو گرفتار کر کے پچھتائیں گے بولے اس حکومت نے پاکستان کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے صورتحال مقبوسہ کشمیر جیسی ہو چکی ہے ایجاز الحق نے کہا حکمران الیکشن نہیں روک سکتے ہم عمران قان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے یہ بڑی غلطی کی ہے انہوں نے جو شیخ رشید کو اور عمران ریاض کو گرفتار کیا اس سے پہلے شباز گل کو اس کے بعد پھر فات چودری کو ملکہ کس بات میں گرفتار کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی ملکہ ان کا کیا کوئی فرمائشی پروگرام ہے یہ پولیس سٹیٹ بنا دیا انہوں نے ملکہ یہ لگتا ہے کہ ہم کسی اوکوپیڈ کشمیر کے اندر آگئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر آگئے ہیں یہ سٹیٹ ٹیررزم جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کل کو یہ کس طرح برداشت کریں گے یہ ساری ریہرسل جو آپ کر رہے ہیں عمران خان کو پکڑنے کے لیے اس کو پکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے شیخ رشید کو پکڑ کے آپ نے غلطی کر لی آپ وہ گالیاں دے رہے ہیں آپ کو آپ وہ گالیاں سنو برداشت کرو پر کیا کرلو گا اس کو اندر کر کے کتنے دن اندر رکھ لو جوڈیشن میجیسٹریٹ کی عدالت میں شیخ رشید کیس کی سما جوڈیشن میجیسٹریٹ عمر شبیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے شیخ رشید کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا عدالت نے پروسیکیوٹر کی آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی احصدام مسترد کر دی آسف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کرنے کے بیان پر روائی ہو رہی ہے کوئی پندرہ کلو ہیروین تو نہیں ڈالی حکومت کا کوئی تعلق نہیں سیاسی مسخرہ سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کا شیخ رشید کی گرفتاری پر عدد عمل کہا صرف قانون پر عمل ہوا ہے پسلیاں تو نہیں توڑوائیں میڈیا کے سامنے پولیس والوں کو دھکے دینے والا مار پیٹ کرنے کا جھوٹ بول رہا ہے قانون کی خلاف ورزی پر قانونی کا روائی کرنا پولیس کا قانونی فرض ہے شہباز گل کے خلاف اداروں کو اکسان اور بغاوت کے کیس میں آج بھی فرد جرمائید نہیں ہو سکی اسلام آباد کی ڈسٹرک انسیشن کوٹ نے فرد جرم کیلئے گیارہ فروری کی تاریخ مقرر کر دی کیا آپ کو کیس کا احساس نہیں ہے عدالت کے استفسار پر شہباز گل نے کہا آج کل کیسز میں خود کفیل ہوں رانہ صنعہ پر تین سال تک فرد جرمائید نہیں ہو سکی عدالت نے شہباز گل کو ایسی باتوں سے روکتے ہوئے محتاط رہنے کی ہدایت کی پیٹر آنما شہباز گل کا کہنا ہے کہ ریجیم چینج کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد اٹھ کیا ہے عمران خان دور حکومت ایسا نہیں دودھ کی نہرے بہا دی لیکن عمران خان عمران خان حکومت میں کچھ شعبوں میں بہترین کام ہوا شہباز گل نے کہا کہ مریم باجی تحریک انصاف کو توڑنے کا مشن لے کر آئی ہیں شاہد خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل پارٹی چھوڑنے کے قریب ہیں مریم باجی اب کچھ عرصہ مزید باہر رہ لے ورنہ تو مسلم لیگ ٹوٹ جائے گی شہباز گل نے پشاور دہشت گردی کو دل دہلا دینے والا واقعہ قرار دیا دہشت گردی پر پی پی اور نون لیگ کی پالیسی مختلف تھی شہباز گل نے واضح کیا کہ آئین کے تحت نیا الیکشن ناگزیر ہے اور فنڈنگ گیس میں اسلام آباد ہائی کور نے پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا لکھا کہ پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کی درخواست قبل از وقت ہونے پر خارج کی گئی پی ٹی آئی کو ابھی آرزی فنڈنگ پر شوکاوز جاری کیا گیا ہے شوکاوز کے جواب میں پی ٹی آئی اپنا موقف الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر سکتی ہے اداروں کی سیاست میں مداخلت عمران خان کا صدر مملکت کو خط صدر سے نوٹس لینی کی سفارش سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے اہم ترین خط ایمان صدر پہنچا دیا گیا پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں منظور متفقہ قرارداد بھی بھیجوائے گئی گورنر کیپی کی ستائیس چنوری کی گفتگو کا مطن بھی خط کے ساتھ بھیجوائے گیا اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی شیئرمن پی ٹی آئی نے خط میں لکھا کہ گورنر نے کہا انتخاب کا کام انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹابلشمنٹ کو کرنا ہے خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے